دیامر بھادشاہ محمد ڈیام فنڈ کیس کی سماد وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے ڈیام فنڈ کی رقم مانگ لی ہے ایڈیشنل لٹانی جنرل نے کہا کہ ہم نے ایک متفرق درخواست ظاہر کی ہے ڈیام فنڈ کے پیسے وفاق اور واپڈا کو دیے جائیں تفصیلہ جانیں گے امانت گشکوری سے امانت بتائے گا جی سپریم کورٹ میں دیامر بھادشاہ اور محمد ڈیام فنڈ کیس کی سماد جاری ہے چیم جسر کی سبرائی میں چار اپنی بینچ کیس کی سماد کر رہا ہے واپڈا کے وکیل سعاد رسول اس وقت ترائل دے رہے ہیں جبکہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے ڈیام فنڈ کی جو رقم ہیں وہ لینے کے لیے سپریم کورٹ سے صدا کر دی ہے ایڈیشنل لٹانی جنرل آمر رحمان نے سپریم کورٹ سے یہ صدا کی کہ ہم نے ایک متفرق درخواست دہر کر رکھی ہے اور بیس عرب کے قریب ڈیام فنڈ میں جو پیسے پڑے ہیں وہ وفاقی حکومت اور واپڈا کو دیا جائیں جس پر چیف جسر پاکستان نے استفسار کیا کہ یہ کیس کیسے شروع ہوا تھا اور یہ پیسے کیوں ہی کٹھے کیا گئے جس پر ایڈیشنل لٹانی جنرل نے بتایا کہ دو در اٹھارہ میں اس وقت کی چیف جسر ساکر بن سار نے آسکر نوٹس دیا تھا اور ڈیام فنڈ کی رقم جمع کی گئی تھی جبکہ چیف جسر پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کیس کی نگرانی کیسے کر سکتی ہے سپریم کورٹ ایمپلیمنٹیشن عمل درامت بینچ جو ہے وہ کیسے بنا سکتی ہے یہ تو وابڈا کا کام ہے کہ وہ ڈیام بنائے تو ہم اس پر عمل درامت کیسے کروا سکتے ہیں اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف وردی ہوئی تو پھر کاروائی ہو سکتی ہے تاہم عمل درامت بینچ کی جو بات ہے وہ سمجھ سے بالتر ہیں جس پر سپریم کورٹ نے اب سابق جو اٹانی جنرل سے انبر منصور اور خالد جعوید ان دونوں کو بھی نوٹس کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور دونوں اٹانی جنرل کو طلب کر کے سپریم کورٹ ان سے یہ تفصیلات دے گی کہ یہ کیس کیس طرح شروع ہوا اور ڈیام فنڈ کی رقم کیوں جمع کی گئی تھی تو کیس کی جو سماعتیں ابھی جاری ہیں اور وابڈا کے وکیل ساد رسول اس وقت دلحل دے رہے ہیں کیس کی سماعت ابھی جاری ہیں بہت شکریہ آمانت